دیار فرینڈس اسلام علیکم گوڈ مارننگ سباہ الخیر فرینڈس اس وقت صبح کے پانچ بجے ہیں اور میں اپنے بھائی کے ٹیریس کارڈن میں موجود ہوں جو کی لکھنو میں ہے میں لکھنو آئی ہوئی ہوں تو آپ کے لئے بھی ایک ویڈیو بنانا چاہتی تھی ہم کے ٹیریس کا دیکھیں انہوں نے کتنے خوبصورت پھول اور کتنے خوبصورت پودے لگائے ہوئے ہیں تو آپ کا بہت بہت استقبال ہے خوبصورت نیچر کی اس بزب میں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت پلانٹس ہیں کیونکہ مجھے بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں اور یقیناً آپ کو بھی بہت اچھے لگیں گے یہ گملیں خالی ہیں اور کچھ پلانٹس سوک رہے ہیں وہ ان کے گارڈنر ساری دیکھ پھال کرتے ہیں تو آج کل وہ پھینے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے بھی پلانٹس سوک رہے ہیں دیکھیں یہ سیدہ بہار کا ہے پودا اور ادھر اس کے بھی کچھ فلارز ہیں اس پوٹ میں بھی دیکھیں یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے ہیرا فرینکس پھولوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ مہنڈی کا پلانٹ ہے جس کو انہوں نے کچھ بون سائی ٹائپ سے بنایا ہویا ہے یہاں آس پاس بہت گھنے پیڑ ہیں پیڑ پود ہیں یہ دیکھیں کتی ساری برڈز جارنے ہیں آسمان میں انہیں کی آپ کو آواز سنائی دے رہی ہیں یہ دیکھیں یہ ان کے گھر کے پاس ہی نیم کا پیڑ ہے جو کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا بہت اچھا سا بہت ہی خوبصورت سزا ہے یہ یہ دیکھیں یہ ایک یہ ساری پلانٹ سین کے پاس یہ بھی بگنویلیا کا پلانٹ ہے جس میں کے پتے بہت ہی کم ہیں ادھر والے پلانٹ میں بہت ساری پلانٹ تھیں یہ دیکھیں ایک پلانٹ یہ ہے یہ کس چیز کا پلانٹ ہے مجھے معلوم نہیں ہے یہ بھی ایک بگنویلیا کا ایک اور پلانٹ ہے یہ کیپسیکم کا پلانٹ ہے جس کے یہ کیپسیکم اور شملا میرچ رہے ہیں وہ سوپ چکی ہے ریڈ ہو کے اور دیکھاتے ہوں یہ تھارن ڈیزرٹ روز کا پلانٹ ہے اس کے اندر دیکھیں یہ کرنے کی وجہ سے اس کا کلر فلاورس کا تھوڑا مور ڈیم ہو گیا ہے ہلکا ہو گیا ہے اس کے اندر بھی فلاورنگ بہت اچھی ہوئی ہے اور میں دکھاتے ہوں اور کے سائل لے چلوں انہوں نے بڑے ہی خوبصورت پارس میں اپنے پلانٹ کو لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ سارے سٹینڈز ہیں یہ سارے یہ دیکھیں یہ بھی ایک سٹینڈ ہے بہت سارے سٹینڈز ہیں ان کے پاس انہوں نے پلانٹنگ کی ہوئی ہے دیکھیں یہ پلانٹ سوک گیا ہے کس چیز کا ہے پتہ نہیں چل رہا ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہ کس چیز کا پلانٹ ہے دیکھیں یہ یہ گرین ٹی گراس ہے یہ جو کہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہوتی ہے ایک پلانٹ دیکھیں یہ بھی ہے آپ کو چھوڑیوں کی آواز بھی آ رہی ہوگی پلانٹس یہاں پہ یہ پیڑ بہت پاس پاس ہے ایک پیڑ تو یہی ہے انیم کا اور اس طرح بھی دکھاؤں گی ابھی میں یہ دیکھیں یہ زخمے حیات کا پودا ہے یہ زخمے حیات کا پلانٹ بہت ہی ازیلی گروہ کرتا ہے یہ دیکھیں کتنا اونچا چل گیا ہے یہ وہاں تک گیا ہے یہ اتنا اونچا ہو گیا ہے اس کا اگر پتہ بھی ٹوٹ کے گیر جائے اور اس سائیڈ سے ٹوٹا ہے اس سائیڈ سے اگر گیرا ہوا ہے تو یہ خود بہ خود گروہ کر جاتا ہے مٹی میں یہ پلانٹ دیکھیں یہ امروت کا پلانٹ ہے جو کہ انہوں نے پوٹ میں لگایا ہوا ہے بہت سارے ایسے دیکوریٹی پلانٹس ہیں ان کے پاس گلاپ کا پودا بھی سوکھ رہا ہے گرمی سے وجہ سے اس کے اندر دیکھیں یہ فلاورنگ ہو رہی ہے کلیاں تو ابھی نہیں نظر آ رہی ہیں ایک پلانٹ یہ ہے یہ کورنر پہ نیچے سے رمین سے آیا ہوا ہے یہ دیکھیں برسند مالتی کا ٹری ہے یہ پورا وائن ہوتی ہے وہ نیچے سے آئی ہوئی ہے فرس فلور تک اس کے اندر بھی کلیاں مہت ساری ہیں فلاورنگ بھی خوب ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ اتنا بڑا ہے اور اوڈھر تک گئی ہوئی ہے یہ دوسری بھائی نے اوڈھر کی طرف آپ کو دکھائی دے رہا ہے یعنی پتہ نہیں یہ دیکھیں فلاورنگ تو نہیں آہاں فلاورنگ بھی دیکھ رہی ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں وہ بھی ہے ادھر اور نیچے اور بھی بہت سارے ٹریز ہیں ان کے اہاں کیونکہ ابھی یہ جو میں اس وقت دکھا رہی ہوں آپ کو یہ امروت کا پیڑ ہے اور اس کے پیچھے ہی شریفے کا پیڑ ہے سٹرڈ ایپل یہ دیکھیں خویل کی آواز بھی آپ کو بہت چھے لگ رہی ہوگی ادھر بھی دیکھیں بہت اونچا ایک سی ہے یہ یہ ہے یہ بھی نیم کا پیڑ ہے بہت زیادہ اونچا ہے جو کہ دیکھیں وہاں تک گیا ہے موسم بہت اچھا ہو رہا ہے فرنس اور بہت اچھا ہو رہا ہے خوپ ڈھنڈی ڈھنڈی ہوا چل رہی ہے وقت بھی صبح کا ہے آسمان میں بادل چھائے ہوئے ہیں کل جب ہم ٹرین میں تھے تو ہلکیل کی باری شوری تھی اس کے آسے موسم بہت اچھا ہو رہا تھا کل نہیں بلکہ پرسوں تھے ہم ٹرین میں اور کل دھوپ نکل آئی تھی آج نہیں معلوم کیسا موسم ہوگا اور اگر ہم کہیں آوٹنگ کیلئے گئے تو وہاں کی بھی ویڈیو آپ کو دکھائیں گے ایک پلانٹ دیکھیں یہ ہے اس کو پلانٹرز کو بھی انہوں نے بہت اچھے کلرز میں رنگا ہے برد تب ہی اس کا تھوڑا کلر وہ ہو رہا ہے دم پڑا ہے اور ادھر بھی یہ ایک سٹینڈ یہ بھی ہے دیکھیں کتنا خوبصورت سٹینڈ ہے یہ یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت سٹینڈ ہے یہ دیکھیں اوپر سے اس طرح سے ہے اور اس کے اندر بھی اتنے سائے پلانٹرز ہیں ایک اور ایک یہ ہے دو ایک یہ پلانٹر خالی ہے پھر یہ ایک ہے گراس سٹینڈ کا یہ پلانٹ ہوتا ہے چونکہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے ایجلی گرو کر جاتا ہے یہ ہے ایک پلانٹر اس کو ادھر سے دکھاتے ہیں اس کے اندر فلاورنگ بہت زیادہ ہوئی ہے یہ دیکھیں ایک ایک پھول اتنا پیارا لگتا ہے اپنے گارڈن کا ایسے بھی کہیں بھی یہ قدرت کے نظارے بہت دلکش بہت خوبصورت ہوتے ہیں اگر اپنے ہی تیریز گارڈن ہو تو پھر تو کیا کہنے ہیں یہ دیکھیں ادھر یہ سدہ بہار کا پلانٹ ہے اچھا یہ بھی سدہ بہار ہی ہے فرینس الگ 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 ورائٹیز ہیں میرے پاس اس طرح کے اتنے سارے ورائٹیز میرے پاس نہیں ہیں میرے پاس بس وہ ایک ہی وائٹ اور ایک اور ایک پنک کلر کا ہوتا ہے یہ ایک پلانٹر ہے دیکھیں ادھر یہ بھی ایک سٹینڈ ہے یہ ایک سٹینڈ پی ہے یہ دیکھیں ان کے پاس بہت سارے سٹینڈ ہیں کیونکہ میرے پاس نہیں ہیں اگر آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کریں گے تو میں بھی آپ کے لئے ایسا ہی گارڈن بناؤں گی یہ دیکھیں یہ ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے بیڈلنگس بہت زیادہ ہیں اور پاس میں ایک راجہ کا گھر بھی ہے یہ دیکھیں یہ بھی زخمہ یاد کا پودہ ہے ایک ادھر دکھایا تھا میں نے آپ کو ایک یہ ہے یہ ہے یہ پلانٹس سوک چکا ہے یہ بھی بھوگنویلیا ہے بھوگنویلیا بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور دیکھاتے ہوں میں یہ دیکھیں یہ پلانٹس پڑے ہی خوبصورت ہے ایک سٹینڈ یہ بھی ہے دیکھیں کتنا بڑا سٹینڈ ہے یہ یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے وان ٹو ٹری فور اور یہاں پہ یہ خالی ہے فائیو پلانٹس کا یہ سٹینڈ ہے اور دیکھاتے ہوں میں ارے کا پام بھی ہے ان کے پاس اور ان کے پاس یہ بھی ہے ٹھیکوار جس کو یہ ایلو میرا کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ ارے کا پام ہے چھوڑیوں کی آواز آپ کو مستقل سنائی دے رہی ہوگی بڑا ہی اچھا لگتا ہے چھوڑیوں کا بولنا بلکل ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کانوں میں رس کھول دیا ہو ایک بار پوری ٹریس پوری ٹریس آپ کو دکھا دیکھتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس رہا سے کچھ جگتی ہے کیونکہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے ان کے ٹریس گارڈن کا اور کیوں ایدھا کپڑے تینگے ہوئے ہیں یہ ہے دیکھیں بڑا ہی پیارا لگتا ہے یہاں پہ یہاں پہ بہت سارے وہ ہیں ٹریس ہیں فرنس اس لئے دیکھیں چھوڑیاں کس قدر چہہ چہہ آ رہی ہیں یہ کافی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے آپ کے لئے جو میں نے بنائی ہے امید کہتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور خوبصورت نیچر آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور فرنس اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا آپ کے سپورٹ سے ہی چینل آگے بڑھے گا تو مجھے اور ہمت ملے گی اور میں اور بھی اس سے بہت پیاری پیاری ویڈیو ایسی ہی بنا کے ڈالتی رہوں گی آپ کے لئے اگلے ویڈیو تک کے لئے آپ مجھے اجازت دیجئے چلتی ہوں رخصت ہوتی ہوں آپ سے اللہ حافظ بائے تکیل